نمازکار نشامدلکا.com میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے فرسان کچوری یہ گجرات اور مہاراشت میں بہت پسند کی جاتی ہے اس میں کھٹا میٹھا تکھانم کی بہت سارے سواد ہیں اور اس کی سیلف لائپ بھی بہت زیادہ ہے ایک بار آپ اسے بنا کر رکھ لیں لمبے سمجھ تک رکھ کر کھا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچوری کے لیے دو بناتے ہیں دو کپ میدہ لیلی آدھا چھوٹے چمچ نمک یا سوادنسر آدھا چھوٹے چمچ ازوائن اور اسے تو کرس کر کے ہی ڈالنا ہے اس سے جو کچوری کی کورنگ بنے گی اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ مہین کے لیے ایک چوتھائی کپ آئیل وزن میں یہ 60 گرام ہے سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے ملا لیتے ہیں اور یہ سب اچھے طریقے سے مل چکی ہے مہین کو چیک کریں تو اس طریقے سے آپ آٹے کو باندھ کر دیکھیں اچھا بندھ رہا ہے مہین اکدام پرفیکٹ ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر سوفٹ ڈو بناتے ہیں یہ ڈو بند گیا ایک دم سوفٹ ڈو ہے جیسا چپاتی کے لیے لگاتے ہیں اور اسے بنانے میں ہم نے آدھا کپ پانی اور ایک چمچ پانی کا یوز کیا ہے اسے ڈھک کر آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور تب تک سٹفنگ بنا لیتے ہیں ہمیں تھوڑے سے مسالے روست کرنے ہیں یہ پان لے لیا اور یہ گیس آن کر دی یہ کچھ سابوت مسالے ایک ٹیبل سپون سابوت دھنیا ایک ٹیبل سپون سوف اور یہ دو لونگ دس بار ایک کالی مرچ اور ایک بڑی الائچی کو چھیل کر اس کے دانے لے لیا ہے اور ایک چھوٹی چمچ جیرہ انہیں تھوڑا سا بھونیں گے مسالوں کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اور ایک دم بڑھیا سی ایروما آنے لگے فلیم لو میڈیم ان سے اچھی خوشبو آنے لگی ہے یہ بھون چکے اور انہیں پھوننے میں لگا ہے ڈیڑھ مینیل اور آپ اسی پین میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون تل انہیں بھی ہلکا سا بھون لیتے ہیں تل پھون جائے خوشبو نکلنے لگے اور یہ آدھے منٹ میں ہی بھون کر تیار ہو گئے اسی میں ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں انہیں پیسنا ہے فرسان کچھوڑی کے لیے سٹفنگ بنانی ہے تو فرسان چاہیے فرسان میں آپ کوئی بھی لی سکتے ہیں ہم نے یہ پاپڑی لیے ایک کپ اور آدھا کپ بیسن بجیا لے لیے اب نٹس کا فلیور دینے کے لیے دو ٹیبل سپون مو فلی کے دانے بھونے چھلی اور یہ دو ٹیبل سپون کچھو ڈرائی فروٹ میں آپ اس میں بادام ڈال سکتے ہیں کس کس ڈال سکتے ہیں اور اتنے بھی سفیسنٹ ہے اب انہیں ہلکے دردر یہ پیس لیتے ہیں نمکین ڈرائی فروٹ پیس لیے اور یہ دیکھیں ہلکے سے دردر یہ ہے اور یہ پیسا ہوا پاوڈر اس پیالے میں نکالتے ہیں اب یہ جو مسالے ہم نے بھونے تھے وہ پیسیں گے تھنڈے ہوگا اتنی دیر میں مسالے تھوڑے کم ہے ہمیں کچھ پیسے ہوئے مسالے بھی ڈال لیں سٹفنگ میں پیسے ہوئے مسالے ہم اسی میں ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی کونٹیٹی بڑھ جائے گی اور یہ اچھے طرح سے پیس جائیں گے یہ آدھا چھوٹی چمچ نمک جو فرسان لیے ہیں ان میں تو نمک ہے ہی ہے مسالوں میں اور ڈرائی فروٹ میں نمک چاہیے تو ان کے لیے لے لیا ہے اور کلر کے لیے آدھا چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر تیکھے سواد کے لیے ڈیڑھ چھوٹی چمچ لال میرچ پاوڈر اور کھٹے سواد کے لیے آدھا چھوٹی چمچ امچور امچور کی جگہ آپ چاٹ مسالہ بھی لے سکتے ہیں اور چاٹ مسالہ لیں گے تو نمک تھوڑا سا کم کر لیجئے اور انہیں بھی ہرکا دردرہ پیس لیتے ہیں تو یہ مسالے پیس کر تیار ہو گئے یہ بھی ہلکے دردرے ہیں بہت اچھے کشبو آ رہے ہیں ان سے یہ مسالے ڈال دیں گے اس پاوڈر میں انہیں بھی ملا لیتے ہیں یہ ساری چیزیں مل گئیں اب انہیں بائنڈ کرنے کے لیے ڈالیں گے کھٹی میٹھی چٹنی یہ املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہے اس کے جگہ آپ ٹامیٹو سوس بھی لے سکتے ہیں تو دو تین چمچ چٹنی ڈال دیتے ہیں اور اسے مکس کرتے ہیں اسے اچھا کھٹا میٹھا ٹیسٹ آئے گا اور بائنڈگ بھی ہوگی اب انہیں تھوڑا ہاتھ سے مکس کرتے ہیں تو بس اس کو اس طریقے سے بائنڈ کر کے دیکھ لیں گے یہ بائنڈ ہونے لگا بس اتنی چٹنی ڈالنی ہے کہ سٹفنگ بائنڈ ہونے لگے تو اب اس کے ہم گولے بنا لیتے ہیں تھوڑی سی سٹفنگ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو بائنڈ کر کے گول کرتے ہیں یہ کچوریاں تھوڑی چھوٹی بنتے ہیں تو اس سٹفنگ کے چھوٹے چھوٹے گولے بنائیں گے ساری سٹفنگ سے پہلے اس طرح کے گولے بنا لیتے ہیں اس سٹفنگ کو آپ ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو جو مسائلہ کم لگے وہ اور ایٹ کر لیجئے سٹفنگ کے گولے بن گئے اس ڈو کو رکھے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے یہ کتنا بڑھیا سا ڈو بن کے تیار ہو گیا اب اس سے لوئیاں توڑتے ہیں پہلے اس کے دو ٹکڑے کر لیے اور اب اس کو تھوڑا سا لمبائی میں بڑھا لیا اور اب چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنائیں گے جتنے سٹفنگ ہے نا تھوڑی سی اس سے بڑی دوسرا ٹکڑے سے بھی اسی طرح سے لوئی توڑ لیں گے اب کچوریاں بھر کر تیار کرتے ہیں تو ایک لوئی اٹھائیں گے اور اسے گول کریں گے چپٹا کر لیں گے پیڑا جیسا بنایا اور اسے اب پلٹ لیں گے کیونکہ یہاں پہ تھوڑے سے آٹے کی لیئرز ہوتے ہیں نیچے کی اور تو وہ اوپر آ جائے اندر چلے جائیں گے یہ کٹوری جیسے بنا لیں کنارے پتلے اور نیچے کی اور تھوڑا سا موٹا اس کے اوپر رکھ دیں گے ایک سٹفنگ تھوڑا سا دبا دیں گے تاکہ چارہ اور کا آٹا اوپر آ جائے اس طریقے سے آٹے کو اوپر لاتے ہوئے چپکائیں گے اب اسے کٹھا کر لیں گے تھوڑا کھیچ کر تھوڑا سا توڑ لیں گے بس تھوڑا سا اس کو دبا دیں گے ہاتھ سے اور یہ آٹا دوسری لوئی کے اوپر چپکا دیں گے اور اب اسے بڑی ایسا گول کر دیں گے ایک دم سمودھ یہ بن گئی کچوری ساری کچوریاں اسی طریقے سے بھر کر تیار کریں گے یہ لوئی اٹھائیں اور گول کی پلٹ لیا اور اس کی اب کٹوری بنا لی ایک سٹفنگ رکھ لی اور اسے بند کر دیا تھوڑا سا آٹا توڑ لیا دبایا اور گول کر دیا یہ سات کچوریاں بھر کر ہم نے تیار کر لیے انہیں تلنے کے لیے تیل ہم نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اسے چیک کر لیتے ہیں تو ابھی تو بہت ہی کم گرم ہے ہلکے سے ببل آ رہے ہیں ہمیں یہ کچوریاں تلنے کے لیے تیل بہت کم گرم چاہیے ایسا ہی جیسے دکھائی دے رہا ہے نا کتنے ہلکے ببل آ رہے ہیں اور فلیم ہم نے دھیمی رکھی ہے تو یہ تلنے کے لیے ڈال دیتے ہیں اور اب انہیں دھیمی فلیم پر ہی چار پانچ منٹ تک تلنے دیتے ہیں اس کے بعد ٹچ کریں گے اور جب تک ادھر یہ تل رہی ہیں تب تک ہم باقی کچوریاں بھی بھر کر تیار کر لیں گے تو چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں انہیں ڈالے ہوئے اور ہمیں دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی سی تل بھی گئی ہیں یہ اب انہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں گھومائیں گے اور اچھی گولڈن براؤن ہونے تک تلیں گے فلیم دھیمی رکھیں گے انہیں تلتے ہوئے ساتھ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ہلکی سی گلابی دیکھنے لگی ہیں اب فلیم کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں زیادہ نہیں بلکل تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اور انہیں اچھا سا گولڈن براؤن ہونے تک تلتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے یہ اچھی گولڈن براؤن سکھ چکی ہیں نکال لیتے ہیں انہیں اب جب دوبارہ کچوریاں آپ تلے ڈال رہے ہیں تو دھیان رکھیں کہ تیل کم گرم ہو اگر آپ انہیں زیادہ گرم تیل میں تلے کیلئے ڈال دیں گے تو ان کے اوپر ببل آ جائیں گے اور دوسرا یہ کرسپی نہیں بنیں گے اور یہ دیکھئے یہ کچوریاں بھی اچھی گولڈن براؤن ہو گئی فلیم بند کر دیتے ہیں اور انہیں بھی نکال لیتے ہیں اور کتنی کرسپی سکھی ہیں یہ آپ آواز سنکے اندازہ لگا سکتے ہیں ساری کچوریاں تل کر ہم نے تیار کر لی اور ایک بیچ کو تلنے میں لگ فک پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں اتنے دو سے اٹھارے سے بیس کچوریاں بن کر تیار ہو جائیں گے فرسان کچوریاں بن کر تیار ہیں بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے ان کچوریاں کو آپ دو مہینے تک رکھ کر کھا چکتے ہیں تو آپ یہ کچوریاں بنائیے کھائیے اور اپنے انہوں میرسہ شیئر کیجئے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ترنس سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ریسپیز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تاکہ میری آنے والی ریسپیز کے نوٹیف موسیقی